خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں و لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے و لا الہ الا اللہ کے فہم کو جاننا ہے و لا الہ الا اللہ کی مفہوم کو ماننا ہے و لا الہ الا اللہ کے تقاموں پہ عمل کرنا ہے وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا کلمہ پڑھے بغیر شرک کرے کلمہ گو مشرک ہو یا کلمہ کا انکار کرنے والا مشرک ہو اور یہ اس کی آج کی گفتگو نہیں زمانہ طالب علمی کی گفتگو ہے اس وقت سے یہ شرک کا کیسے رسیہ تھا اب آپ اس کی کوئی اور گفتگو لے کر صحابہ کے دفاع میں یا حتم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں اس بنیاد کو بھولا بیٹھے اور اس بنیاد کو اس عقیدے کو سائٹ پر کر کہے کہ نہیں یہ مس کے لیے سب کچھ جائزے ہو گیا تو بھائی یہ تو توحید ہے اس توحید کے معاملے میں اگر اپنے دامن کو خالی کر لوگے آپ کے پلے میں پچے گا کیا اس شخص کے عقیدے پہ غور کیجئے کس طرح یہ شرک کا دلدادہ ہے کس طرح یہ مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ تصرف کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح جھوٹی کہانی سنائی برطانیہ کی اس کے گھر سے پیالی بھی آگی پرچ بھی آگی اس میں چائے لاکے پکڑا دی یہ کیا ہے بلند دنیا میں ہر سو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این الحمدللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کو جنت کا راستہ مل گیا ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے وہ انسان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننا اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اور محبت رسول وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے انسان قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پا سکتا ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ خبر ہمیں دی جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ محبت رسول کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہو اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں رکھتا عقیدہ توحید کا فہم نہیں رکھتا عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا شرط سے اپنے دامن کو نہیں بچاتا وہ محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ میں جھوٹا ہے اس کے دعویٰ کی کوئی حیثیت نہیں کائنات میں کسی کا کوئی عمل اس وقت قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ اقرار نہ کرے اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اخلاص کو نہ اپنائیں اپنے دامن کو شرک سے نہ بچائے وگر نہ اگر صرف محبت رسول کا دعویددار ہو اور ایمان اور توحید کی دولت سے محروم ہو وہ مر بھی جائے تو وہ اہل شرک میں سے ہونے کی وجہ سے قرآن اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر دیتا ہے آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں ما كان لِن نبی والذین آمنوا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز اور نہ اہل ایمان کے لئے جائز اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ اہل شرک کے لئے مغفرت کی دعا کریں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہ رشتہ دار قریبی ہی کیوں نہ ہو اہل شرک میں سے ہیں لیکن قریبی رشتہ دار ہیں تب بھی شریعت محمدیہ مالک کا فرمان مولا کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور باقی اہل ایمان کے لئے کیا ہے کہ تم ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے جب تم پہچان جاؤ کہ یہ ایمان پر نہیں بلکہ شرک پر مرے ہیں اور مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے صحیح بخاری کتاب الجنائس حدیث نمبر 1360 سے یہ بات واضح ہے کہ یہ آیت اس کا شان نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جنہوں نے ہر محاذ پہ آپ کی مدد کی آپ کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھا آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانا خوشی ہو غمی ہو دکھ ہو سکون ہو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے راتوں کو آپ کو بستر سے اٹھا دیتے اور آپ کے بستر پہ اپنے بیٹے کو سولا دیتے کہ اگر کوئی وار کرنے والا کرے تو میرا بیٹا کام آ جائے میرا بھتیجہ بچ جائے اتنی محبت کسی چچا نے کبھی اپنے بھتیجے سے نہیں کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد الرسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ کے قرار کیے بغیر اس جہاں سے چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اس آیت کا شان نزول یہی وہ موقع ہے پیارے بھائی محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضہ وہ لا الہ الا اللہ کے قرار ہے وہ لا الہ الا اللہ کے فہم کو جاننا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ماننا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے اگر انسان اس توحید کے فہم سے نواقف ہے بلکہ اگر وہ توحید کے عقیدے کا دشمن ہے تو کسی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرے جو شخص عقیدہ توحید کو نہ سمجھتا ہو اور عقیدہ توحید کو نہ جانتا ہو اور جو عقیدہ توحید کا دشمن ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی قیامت کے دن محروم رہے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 199 ہے ابو حریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے ہر نبی نے اس کو مانگنے میں جلدی کی اور میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ کر لیا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی آپ نے فرمایا یہ میری دعا ہر اس شخص کے حصے میں آئے گی ہر اس کو ملے گی جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹہراتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے یا کلمہ پڑھے بغیر شرک کرے کلمہ گو مشرک ہو یا کلمہ کا انکار کرنے والا مشرک ہو جو بھی شخص ہے اگر اس کی موت عقیدہ شرک پہ ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہے اور اس دعا سے بھی محروم ہے یہ دعا ملے گی جس کو اس کے لیے شرط ہے کہ اس نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہو شرک کی غلازت کے اندر وہ نہ گیرا ہو سنن ترمیدی کتاب و دعوات حسن صحیح امام ترمیدی نے اس روایت کو کہا ہے ابو درس روایت ہے رضی اللہ عن وردہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ الفاظ کہے کسی سے کلام نہ کرے بولے بغیر دس دفع یہ کہے لَا اِلَا 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 اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے کلام کیے بغیر دس دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہ کرے دوزانوں بیٹھا ہے اسی تشاہت کے حال میں بیٹھے بیٹھے دس دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے پھر مزید اسے انعام کیا ملتا ہے وَكَانَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِّن كُلِّ مَكْرُوْحِ وَحَرَصٍ مِّنَ شَيْطَانٍ پورے دن بہر برائی سے محفوظ رہے گا اور شیطان کے شر سے بھی بچا رہے گا وَلَمْ يَنْبَغِي لِذَنبٍ اَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ اس دن کوئی بھی گناہ وہ اگر کرتا ہے وہ گناہ اسے نقصان نہیں پہچائے گا سوائے شرک کے اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان مشرقین کے لیے ہیں جنہوں نے کلیمہ کا انکار کیا جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو ان کے رد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فجر کی نماز کلمہ دو مشرق پڑھے گا کلیمہ کا انکار کرنے والا مشرق نہیں پڑھے گا فجر کی نماز ادا کرے اپنے مقام پہ بیٹھا رہے دوزانوں بیٹھا رہے پوزیشن چینج نہ کرے کسی سے کلام نہ کرے اور دس دفعہ توحید کے ان جملوں کا اقرار کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ علاوہ کوئی الہ برحق نہیں وہ یقتہ ہے لا شریک لہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں کوئی شریک نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی ساجی نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کی عبادت میں کوئی حصہ دار ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بادشاہت بھی اسی کی تعریفیں بھی اسی کی يحی ویمیت وہی زندگییں دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے جو اس توحیدی جملوں کا اقرار کرتا ہے دس مرتبہ پورے دن کے لیے کوئی مکروک کوئی برائی اس تک نہیں پہنچے گی کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دے گا سوائے شرک کے اگر وہ شرک کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے سر پہ رہے گا صرف کلمہ گو ہونا اور کلیمہ کے حقوق کا عدا نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے لَا إِلَهِ وَلَّهِ اقرار کے بعد اس کے حقوق ہیں اس کے تقامے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تب ہی یہ لَا إِلَهِ اِلَّا اللَّهِ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا قرآنِ حکیم کی ایک آیت سے بھی اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے مولا فرماتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُكْتَدُونَ جو ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ پڑھ لے ایمان کے دعوے دار بن جائے پھر وہ ظلم نہ کرے یہی وہ ہے جن کے لیے امن و امان ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے موسیقی